ٹیئرمین پی ٹی آئی بیسٹر گوھر کا الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ جانے کے اعلان صحافی سے گفتگو میں کہا الیکشن ایکٹر میں ترمیم غیر آئینی اور غیر قانونی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے حکومت فیصلوں کو نظر انداز نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ناماننا غیر آئینی ہے حکومتی جماعتیں آپ دوسرے این اروں لینا چاہتی ہیں یہ کہ آخری حل یہ ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ دے جب سپریم کورٹ کوئی ججمنٹ دے دے دیر اس فائنل سپریم کورٹ پہلی ججمنٹیں دے چکی ہے کہ سپریم کورٹ کی آرڈر اور ججمنٹ کو آپ اس طریقے سے نالفائی نہیں کر سکتے یہ غیر آئینی کام ہے انہوں نے پہلے اینارو دیا تھا جس میں سے انہوں نے ججمنٹیں ختم کر آکے اپنے لیے فائدہ لیا تھا اب یہ ایک سیکن اینارو اپنے آپ کو دینا چاہ رہے میں عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں خاص کر چیف جسٹس سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس ڈیسیجن کے میناریٹی ججی سائی لیکن آپ کی اینی ذمہ داری ہے کہ اس ججمنٹ کو آپ نے اپنے اپلیمنٹ کرنا یہ سیٹیں ہماری ہیں ہماری تین اور انشاءاللہ تعالی یہ ہماری رہے گی اور سپریم کورٹ ہمیں دے گی کوئی بھی خانون سازی جو اس ڈیسیجن کے افیکٹ کو ختم کرنے کی اگینسٹ ہو ہم سمجھتے ہیں یہ غیرہ ہی نہیں ہے ہم اس کو ریسیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے